میاں صاحب میاں صاحب میاں صاحب جہاں بیٹھ کر وہ دین کے لیے کوئی انقلاب کی شکل پیدا کر جکے جماعت اسلامی اخوان نہیں تھی کہ قوتوں کو ٹکڑا کر اسٹیبلشمنٹ سے پاش پاش کرا دیتی وہ نہیں تھی جمہوری عمل سے آ رہے تھے وہ ایک ریلیف کا زمانہ تھا انہوں نے ایک حکمت عملی وہ اختیار کی کہ جو ان اثرات کو جو بٹو صاحب کے زمانے کے اثرات تھے اس کو نل انوائٹ کرنے کے لیے کی جا سکتی ہے میں بھی ان لوگوں میں ہوں جو ادارہ نوریہ کمارے کراچی میں جماعت اسلامی کا جو ایک مرکزی ادارہ ہے جہاں بحیثیں ہوتی تھی فیصل غفور صاحب بھی محمود صاحب فروقی بھی مناور صاحب وہاں ہم نے اوپن کلٹسزم بھی کی ہے جماعت کے اندر بھی کلٹسزم ہوئی ہے بہت سے بحیثیں میں نے کہا قائد صاحب کے فیصلوں پر بھی جماعت کے اندر کلٹسزم ہوتی تھی لیکن میاں صاحب بڑی جکسوی کے ساتھ جماعت کی قیادت کو اس بات پر قائل کرتے رہتے تھے کہ وہ کسی کوئی ذاتی منفت کی وجہ سے کوئی ایک پالیسی اختیار نہیں کر رہے لیکن انہوں نے جہاں زیادہ حق سے اختلاف کی ہے کوئی کام اختلاف کی ہے اس کی مثالیں بھی موجود ہیں چنانچہ جس چیز کو کہا جاتا ہے تو ہوتا ہے کہ اقدار کے سرچشموں پر اسٹیبلشمنٹ کی ان قوتوں پر نظر رکھنا کہ وہاں تحریک کے لوگ جو ہیں وہ بھی وہاں نفوس کر رہے ہیں اور قابو آ جائیں آج اس کے سمرات بہت سے لوگ کاٹ رہے ہیں تحریک کاٹ رہی ہے تو میاں صاحب کی جو جو ایک حکمت حملی تھی اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو مفاد پرستانہ لیکن وہ ریلیف کا دور تھا وہ مفاد پرستانہ نہیں کہہ سکتے ایک حکمت حملی تھی اور ہم سیاسی لوگ نعرے باز لوگ ہر وقت لڑنے مرنے کو تیار لوگ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانے کے لوگ اسلام راج کے خلاف اُلٹنے پٹنے کے لوگ وہ کبھی کبھی ایریٹیٹ بھی ہوتے تھے لیکن میاں صاحب نے جماعت کو نہ بیچا نہ خود کا اپنا سودہ کیا بلکہ ایک بہت حکمت امریک کے تحت جماعت کو لے کے آگے بڑے جس کے سمرات پھر قاضی صاحب نے آ کر جماعت کو ایک ریولوشنری ٹچ دے کے جب دنیا بدلی یعنی جب قائد صاحب آیا تو دنیا میں جہاد کا چرچہ تھا اور کوئی اسلامی تحریک جو تھی میں کہتا ہوں نا عالمی تحریک ہے وہ صرف لوکلائز نہیں تھی انٹرنیشنل ہو گئی تھی یعنی کہ اس وقت نقشہ بدل گیا تھا پھر جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں قیادت جماعت کو یا اللہ قیادت کو ذہن دیتا ہے اس طرف لے کے جاتی قائد صاحب غطب لے کے گئے اور صحیح طور پر لے کے گئے لیکن ان کے پیچھے مولانا محدودی کیا دی ہوئی بنیاد اور میاں تفائل کا وہ ایک ریلیف کا پیلٹ تھا وہ سب شامل ہے قائد صاحب یہ جس طرح میر صاحب نے بھی فرمایا کون سی وہ سٹیٹس تھی آپ کیونکہ بہت قریب تھے میر صاحب کے جہاں پر آپ کو محسوس ہوا کہ وہ ان میں بھی میر صاحب بھی اتراز کر رہے تھے زیا صاحب کی جو ان کی ایڈیالوجی تھی زیا صاحب جس طرح سے چلا رہے تھے اس وقت حکومت کو زیا صاحب نے کہا زیا صاحب پر بھی تنقید کی کون سا وہ سٹیٹس تھی جہاں پر آپ کو محسوس ہوا کہ میر صاحب بھی اس بات سے خوش نہیں تھے جس طرح زیا صاحب جا رہے تھے ویسے جی میں آپ کو ایک واقعی واقعہ بتاتا ہوں یہ ایران کے جو اس وقت رہبر ہیں یہ صدر تھی ایران کے خامنائی صاحب جا وہی پنجاب میں آئے تھے پنجاب کے گورنر تھے اس وقت ملتان کی جو مخدوم صاحب مخدوم سجاد حسین قریشی صاحب شاہ محمود صاحب کے والد اس میں خامنائی صاحب کے لئے انہوں نے ایک ڈینر شاہیت ترتیب دیا تھا مجھے ہمیں بھی بولایا تھا میاں صاحب امیر جماعت تھے چودرہ رحمت علیہ صاحب تھے میں بھی ساتھ تھا تو تقریب سے کے خاتمے پر ہم باہر کھڑے تھے تو یہ قریشی صاحب آگئے گورنر اور انہوں نے کہا جی کہ یہ زیالحق صاحب یہ تشریف رکھتے ہیں اور ان کو ذرا انتظار کر رہے ہیں وہ ان کے اب ہوئی جہاز ٹھیک ہو رہا ہے اس کے بعد جائیں گے تو کچھ دیر ہے اگر آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو ذرا ان کی یعنی یہ انتظار کا وقت استعمال ہو جائے گا تو ہم گئے زیالحق صاحب کے سواسس وہاں پہ بیٹھ گئے تو زیالحق صاحب نے بات شروع کی کہ جب ان کے ساتھ کچھ مسائل رکھے گئے تو انہوں نے کہا جی میری بات تو آپ نے نہیں مانی اس وقت وہ جو نیجو صاحب وزیراعظم تھے میری بات تو آپ نے نہیں مانی آپ تو الیکشن پر اسرار کر رہے تھے کہ الیکشن ہو جائے اور دستور بحال ہو جائے اور یہ ایک جمہوری پروسس ہو جائے تو اب آپ جو جمہوری حکومت ہے ان کے سامنے ہی اپنے پر وہ رکھیں تو میں نے کہا جی میں تو ذرا جونئر ہوں اور لیکن میں ذرا سیدھی بات کرنے کا آدھی ہوں تو یہ جو آپ کے پیش نظر کیا تھا یعنی ہم نے تو یہ کہا نہیں کہ آپ ریسٹور کر دیں انتخابات تو آپ کے پیش نظر کیا تھا تو میں نے کہا جی میری پیش نظر تو یہ تھا کہ اچھے اور یعنی دیانتدار آدمیوں کی ایک مجلس بن جائے اور ان کے ساتھ اس میں آپ بھی شریک ہو جائے تو میں نے کہا جی آپ نے جو خود سیلیکٹ کی تو اس وہ میار پر کیوں پورے نہیں تھے آپ کے گورنر آپ کے بیروکریٹس وہ کیوں کہ وہ تو اتنے بری بھی نہیں تھے اتنے غلط بھی نہیں تھے میں نے کہا جی اسی طرح کا لٹ ہے جو الیکٹ ہو کے آیا ہے وہ بھی اسی طرح کا لٹ ہے جو ان کا آپ نے سیلیکٹ کیا تھا سیلیکٹ کیا جو ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف تھا نا جی یہ ہی تھا کہ وہ یہ کہہ رہے جی جی ہم میری ایک نامزد سورہ ہو اور میں اچھے لوگوں کو لے آؤں اور یہ لیکن یہ بات تھی صرف یعنی جو ان کے دست و بازو تھے تو یعنی ہمارے دوست تھے ہیں یہ سب اور ہم ان سے کوئی تنقید نہیں کرتے لیکن وہاں صبح سہرات میں جنرل فضل حق تھے یہاں بھی جنرل جیلانی تھے اور ان کے اپنے تو یہ تو یعنی وہ میہاری جو لوگوں کو کہتے تھے اس طرح کے لوگ تو نہیں تھے خائز صاحب مزید بات کریں گے ہم ایک بریک لینی ہے یہاں پر ساتھ رہے گا ہمارے موسیقی